اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی معزز ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام کا پیروکار بنایا مذہب اسلام ایک آفاقی اور پاکیزہ مذہب ہے یہ اپنے ماننے والوں کو تہذیب و تمدن اور آداب و شائستگی کا درس دیتا ہے کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالی سلیقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہر کام ایسا کیا جائے کہ کسی کو الجھن نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو راستہ چلتے ہوئے آدمی کون سی طریقے سے چلے اسلام میں اس کا حکم بیان کیا گیا راستہ چلتے ہوئے کس کا کیا حق ہوتا ہے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابے کرام بے انتہا محبت فرماتے تھے اور یہ پکی بات ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا عدب بھی کرتا ہوگا صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے نبی سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور عدب بھی فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے اس میں تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں چلے جاتے تھے اور کسی سفر میں جاتے تھے تو صحابہ اس بات کا بڑا خیال کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں چونکہ اللہ تعالی نے سراحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو صحابے کرام ہمیشہ پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اس قدر آپ کا عدب اور احترام صحابے کرام کے دل میں تھا اور جہاں سے جس راستے سے آپ تشریف لے جاتے تو اگر صحابے کرام راستے میں مل جاتے تو عدب سے اس قدر وہاں عدب کا مجسم بن جایا کرتے تھے اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں صحابے کرام کے قول و فعل اور عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عدب فرمایا کرتے تھے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں سامنے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو حریرہ آ رہے ہیں اچانک انہوں نے سامنے آتے ہوئے اپنا راستہ بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تشویش ہوئی اور آپ سوچنے لگے کہ ابو حریرہ میرے سامنے سے آ رہے تھے لیکن کیا ہو گیا کہ وہ بغیر مسافہ بغیر سلام کیے ہوئے راستہ بدل کر چلے گئے چنانچہ جب دوسرے دن مجلس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو حریرہ کیا بات تھی اس دن آپ سامنے سے آ رہے تھے اور میرے سامنے آتے آتے آپ نے راستہ بدل دیا کیا بات ہو گئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا قربان جائیں میرے دوستو آج ہمارے اندر محبت ہے یقیناً محبت رسول کے بغیر کوئی ایمان والا مومن نہیں کہلا سکتا کوئی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن محبت رسول کے ساتھ ساتھ عدب رسول بھی ہونا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے آقا یقیناً جس دن آپ کے سامنے میں آ رہا تھا اس دن میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے سلام کروں آپ سے مسافحہ کروں لیکن میں اس وقت بے وضو تھا اور میرے دل نے گوارہ نہ کیا کہ میں بے وضو آپ سے مسافحہ کروں اور بے وضو آپ سے ملاقات کروں تو یہ تھا عدب کہ بے وضو صحابے کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ان کا دل گوارہ نہ کرتا تھا تو عدب ایسا ہونا چاہیے عدب اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں صحابے کرام کی بڑی بڑی باتیں ہیں اور بڑے واقعات ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا جس سے بارش کا پانی گرا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کے اس پرنالے کے نیچے پہنچے ہیں تو اچانک دو قطرہ خون حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر پڑ گیا اتفاق سے اسی دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان میں مرغ وغیرہ زبح کیے گئے تھے اس کے خون کے دو قطرے پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر لگ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ کو پھیک دو اس پرنالے کو اکھاڑ دو اور اس کو یہاں سے ہٹا دو چنانچہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا گیا پھیک دیا گیا اور آپ دوبارہ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے کپڑا بدل کر اور پھر آ کر نماز ادا کی نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ امیر المومنین جس پرنالے کو آپ نے اکھاڑنے کا حکم دیا ہے اس پرنالے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی اور مزدریب و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراں کہا کہ اے اباس آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیر میرے کاندھے پر رکھ کر آپ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا آپ وہاں لگا دیں تو یہ تھا عدب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر دیا اس کے خلاف نہیں کرتے تھے جس پر آپ کے دست مبارک لگ گئے اس چیز سے ایسی انسیت اور ایسی محبت ہو جاتی تھی کہ اس کا بھی عدب کیا کرتے تھے ذات نبی کا عدب کرنا یہ تو ضروری ہے ہی لیکن جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور جن چیزوں کو آپ نے ہاتھ لگا دیا ان چیزوں کو بھی عدب اور سلیقے کے ساتھ صحابے کرام رکھا کرتے تھے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں ان کے بال بڑے لمبے لمبے تھے جب آپ بیٹھتے تو آپ کے بال زمین تک لگ جاتے تھے اتنے لمبے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ ابو محضورہ تمہارے بال اتنے بڑے بڑے ہیں چھوٹے کیوں نہیں کراتے تو حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ان بالوں کو کیسے چھوٹا کروں اس لیے کہ ان بالوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگے تھے چھوٹے تھے تو حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی تشریف لے گئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت کو ان کے سر پر پھیرا تھا تو ان بالوں کا بھی اتنا عدب کیا ان بالوں کو بھی برکتا اپنے سر سے جدہ نہ کیا اور تا حیات ان بالوں کو باقی رکھا تو اسی طرح سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا محبت فرماتے تھے سلطان محمود کا نام آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود ایک بادشاہ تھا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت اور عدب اپنے دل میں رکھتے تھے کہ ان کے ایک خاص وزیر تھے جن کا نام محمد تھا جب وہ بلاتے تو محمد کے نام سے پکارتے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھرے مجمع میں اپنے محمد نامی وزیر کو تاج الدین کے نام سے پکارا اب وہ پریشان اس زمانے میں یا ابھی بھی بڑے لوگ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کا نام لے کر نہیں پکارتے چنانچہ ہمارے اصادزے کرام میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جب وہ شاگردوں سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کا اصل نام نہیں لیتے کچھ دوسرے نام سے پکارتے ہیں تو سلطان محمود نے اپنے خاص وزیر اور خاص چہیتے وزیر سے نام لے کر نہیں پکارا بلکہ تاج الدین کی نام سے پکارا اب یہ تاج الدین گھر گئے اور بخار میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارے بادشاہ نے میرا نام لے کر نہیں پکارا کسی اور نام سے پکارا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناراض ہو گئے تو اس ناراضگی کی خوف سے وہ ایک دو چار دن تک دربار نہیں گئے تین چار دن کے بعد جب حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ محمد آپ دو تین چار دن نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیا بات تھی تو محمد نامی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں تو روزانہ آتا تھا لیکن ایک دن آپ نے بھرے مجمع میں میرا نام محمد کے بجائے تاج الدین کے نام سے پکارا تو میں سمجھ گیا کہ آپ بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہیں تو میں ناراضگی کے خوف سے میں دو چار دن تک بخار میں مبتلا رہا اور میں نہیں پہنچا تو سلطان محمود نامی بادشاہ نے جو جواب دیا ہے میرے دوستو آج وہی محبت اور وہی عدب امت مسلمہ کے دل میں ہونا چاہیے اس سلطان محمود نامی نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں تھا جب جب میں تجھے پکارتا ہوں جب بھی میں تمہارے نام سے تمہیں پکارتا ہوں تو میں باوضو ہوتا ہوں اور جس دن تجھے تاج الدین نام کے ساتھ میں نے پکارا ہے اس دن میں بے وضو تھا تو میرا دل گوارہ نہ کیا کہ میں بے وضو ہو کر تمہارے نام کو پکاروں اس لیے کہ یہی نام ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باوضو لیا کرتے تھے صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین تو میرے دوستو ہمارے دل میں بھی عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ عدب رسول ہونا چاہیے اور عدب کا تقاضہ یہ ہے اور جس طرح سے عمل کر کے صحابہ کرام نے بتلایا اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے کوئی اپنی طرف سے اخترا یا کوئی اپنی طرف سے ایجاد نہیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہمیں عدب سکھنا ہے سکھانا ہے آپ کو عدب کے واقعات کہاں تک بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دینا چاہا تو وہ سوچنے لگے کہ میں کیسے خطبہ دوں تو ان کے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ جہاں اور جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اس مقام پر میں بھی بیٹھوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے پر یعنی جہاں آپ کے قدم مبارک پڑھتے تھے وہاں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ کر انہوں نے خطبہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے جب حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینا چاہا تو پہلی سیڑھی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے دوسری سیڑھی پر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے تو حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلی سیڑھی پر تو آقا بیٹھتے تھے دوسری سیڑھی پر حضرت ابو بکر تھے جو خلیفہ تھے اور ان کا عدب احترام کرنا ان کے دل میں ضروری تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تیسری سیڑھی پر بیٹھ کا خطبہ دیا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے ساتھ ساتھ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا بھی عدب کرنا تھا تو آپ نے تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو میرے دوستو ہمارے مذہب اسلام میں عدب ہے عشق ہے محبت ہے جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا وہ اتنا ہی بڑا باعدب ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اندر محبت رسول ہو عشق رسول ہو اور وہ بے عدب بن جائے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب تو ہمارے اندر عدب ہونا چاہیے بڑوں کا عدب کیسے کرنا ہے چھوٹوں کا عدب کیسے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عدب سکھایا صرف زبان مبارک سے کہا نہیں بلکہ آپ نے قول اور عمل دونوں کے ذریعے سے آپ کو عدب سکھلایا چنانچہ صحابے کرام خود بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتے تھے تو جب تک ہم اپنے ہاتھ کو نہ کھیچ لیتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک کو نہیں کھیچتے تھے یعنی ملنے والا جب اپنے ہاتھ کو کھیچ لیتا تو آپ اپنے ہاتھ کو کھیچتے پھر آپ جب کسی کے ساتھ تکلم فرماتے کسی کے ساتھ بات چیت فرماتے تو ہمہ تن اس کی طرف اپنے چہر مبارک کو اپنے سینے مبارک کو متوجہ کرتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ سینہ کسی اور کی طرف ہو اور چہرہ کسی اور کی طرف ہو یہ عدب کے خلاف ہے کہ آدمی کسی سے بات کرے تو سینہ ادھر کسی اور کی طرف پھیر دے اور چہرے سے ٹیڑھے ہو کر بات کرے تو چہرہ ٹیڑھا کر کے یا اپنے سینے کو کسی اور کی طرف پھیر کر ٹیڑھے چہرے کے ساتھ کسی سے بات کرے یہ عدب کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کسی سے ملتے تو ہمتن اس کی طرف متوجہ ہوتے اور جب تک اس کی بات ختم نہ ہو جاتی آپ اپنی بات شروع نہ فرماتے آج ہمارے درمیان میں عدب کی کمی کی وجہ سے آج ہم معاشرے میں ہلکے ہوتے جا رہے ہیں ہمارا عدب دوسرا نہیں کر رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ جب ہم خود کسی کا عدب نہیں کریں گے تو ہمارا کون عدب کرے گا تو اس لیے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا بے انتہا عدب فرمایا کرتے تھے اور عدب صرف یہ سرسری باتیں نہیں ہیں ہمارے ایمان کا تعلق ہے اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا اس قدر عدب فرمانے کا حکم دیتا ہے کہ کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی یہ کسی کے ایمان کے لیے جنازہ نکالنے کے لیے کافی ہے ادنا سی بھی گستاخی اور ادنا سی بھی بے عدبی ایمان والے کو ایمان پر قائم رہنے نہیں دے گا چنانچہ کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب تو کرنا ضروری ہے ہی آپ کی چیزیں آپ کے عزاء مبارک ان کا بھی عدب و احترام ضروری ہے نام لینے میں بھی کہنے میں بھی بعض دفعہ ہم اپنی زبان میں اور بے تکلفی میں ہم کپڑے اور بال اور دوسری چیزوں کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اپنے نبی کے بارے میں کچھ کہنا چاہو تم اپنے نبی کی صفتوں کو بیان کرنا چاہو تو اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرو ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس میں عدب کا شبہ بے عدبی کا شبہ ہو ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس میں گستاخی کی کوئی بو پائی جائے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب تو کرنا ہر ایمان والے کے لئے لازم ہے اور فرض ہے کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے مبارک کے بارے میں اگر بلوہ کہہ دے کپڑے کے بارے میں اگر کپڑوہ کہہ دے یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہو رف زبان میں اور سرسری طور پر اگر کچھ کہتا ہے جس میں بے عدبی جھلکتی ہو تو وہ اس کے ایمان کے لئے بہت بڑی خطری کی گھنٹی ہوگی اگر اس نے بے عدبی کی نیت سے کہا ہے اور گستاخی کی نیت سے کہا ہے تو وہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عدب و احترام کرنا ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا لفظ بھی استعمال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس میں کسی اور بے عدبی کا معنی پایا جاتا ہو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منع کیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ راعی چرواہے کو کہتے ہیں تو صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مجلس میں بیٹھتے اور اللہ کے رسول کچھ وعظ فرمایا کرتے تو اگر کہیں سمجھنے میں اگر مغالطہ ہو جاتا یا سمجھنے میں ذرا تکلیف ہوتی تو صحابے کرام فرماتے تھے راعینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول دوبارہ ارشاد فرمائیں میری رعایت فرمائیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس بات کو آپ فرما دیتے ریپیٹ کرتے اور آپ سمجھاتے لیکن صحابے کرام راعینا کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہوں ہماری رعایت فرمائیں آپ اپنی بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں صحابے کرام اس نیت سے کہا کرتے تھے لیکن منافقین اور مشرقین جو مذاق اڑایا کرتے تھے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے ان کو یہ جملہ مل گیا راعینا کا لفظ ان کو مل گیا تو وہ کہتے تھے راعینا یعنی عین یا زرعی کھیجتے تھے تو راعینا کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے چرواہے اے ہمارے چرواہے تو راعینا وہ کہتے تھے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا گستاخی اور بے عدوی کا کہ اے میرے چرواہے تم اتنی بڑی بات کرتے ہو تم بکریاں چرانے والے اور اتنی اتنی بڑی باتیں کہتے ہو اور ایسے ایسے دعوے کرتے ہو تو وہ راعینا کہتے تھے بے عدوی کی نیت سے گستاخی کی نیت سے اور صحابے کرام تو فرماتے تھے اپنی سہولت کے لیے اور اللہ کے رسول کی توجہ اپنی طرف مفضول کرانے کے لیے تو ان صحابے کرام صحیح نیت سے کہتے تھے اور صحیح لفظ کہتے تھے لیکن اس لفظ میں ان کو موقع ملتا تھا اور اسی لفظ کے ذریعے سے وہ دوسرا معنی لیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابے کرام کو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان حضرات سے کہہ دیں اے صحابے کرام اے اللہ کے نبی کے دوستو اب تم اگر اپنے رسول کو اپنی طرف مخاطب اور متوجہ کرنا چاہو تو لا تقولوا راعنا تم راعنا نہ کہو راعنا کے لفظ سے تم اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے لیکن اسی لفظ سے یہ منافقین شرارت کرتے تھے گستاخی کیا کرتے تھے بے عدبی کیا کرتے تھے تو اس لفظ ہی کو تم چھوڑ دو تاکہ ان کو کہنے کا موقع نہ ملے اور راعنا کی جگہ پر و انظرنا کہو انظرنا اے اللہ کے رسول میری طرف آپ نظر کرم فرمائیں اے اللہ کے رسول آپ میری رعایت فرمائیں اور آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک عدب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب لیں تو عدب و احترام کے ساتھ لیں ارے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نام لیتے تھے تو پاک و صاف ہوتے تھے باوضو ہوتے تھے آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عدب کے ساتھ نہ لے سکیں تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا نام نامی ہمیشہ باعدب ہو کر لیں آپ کے اوصاف و کمالات کو جب بیان کریں تو آپ عدب و احترام کے ساتھ بیان کریں چنانچہ صحابے کرام سے یہی باتیں مروی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے دل میں پیدا فرمائے ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا والوں کو دیکھ کر اور دنیا والوں کی راہوں پر چل پڑیں اور جس طرح اپنے دینی رہنماؤں کا نام اور ان کے رویے سراسر غلط ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح سمجھ لیں ہمارا مذہب ایک آفاقی مذہب ہے ایک تہذیب و تمدن والا مذہب ہے ہمارے مذہب میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو عدب کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبصورتی دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد نماز پڑھنے کے لئے آدمی جیسے تیسے نہ چلا جائے بلکہ اپنے ظاہری لباس پر بھی دھیان دے اپنی ظاہری شکل و صورت پر بھی دھیان دے کپڑا کیسا پہنا ہے پاک و صاف رہنا چاہیے گندہ نہیں پہننا چاہیے اسی لئے فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس کپڑے کو پہن کر آپ کسی مہمان کسی جگہ پر آپ مہمانی میں نہیں جا سکتے کسی دوست کے گھر نہیں جا سکتے آپ کو آر محسوس ہوتا ہو شرم محسوس ہوتی ہو تو ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا یا مسجد میں آنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے لہٰذا عدب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلیقہ بتایا ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ جو طریقہ دوسرے مذاہب سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والا ہم سے متنفر نہ ہو ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایک برتن میں اگر دو چار لوگ ایک ساتھ کھا رہے ہوں تو وہاں عدب سے کھلایا گیا ہے کہ کس طرح سے کھانا ہے آپ اگر اکیلے اپنی پلیٹ میں کھا رہے ہوں تو جیسی آپ کی مرضی ہے حالانکہ وہاں بھی عدب کا خیال کرنا چاہیے لیکن اگر چند لوگ مشترک طور پر ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوں تو وہاں عدب کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں محبت رسول کے ساتھ ساتھ عدب رسول بھی پیدا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین